موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کا متحدہ عرب امارات کے کونسٹ جنرل کی دعوت پر ویزا سینٹر کا دورہ صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ بھی ہمراہ تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ یو اے حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہترین ویزا مرکز قائم کر کے سندھ کے عوام کو سہولت فراہم کی ہے کراچی میں یہ قائم ویزا سینٹر ایشیام کا سب سے بڑا مرکز ہے جہاں سے روزانہ کی بنیاد پر دو سو سے زائد ویزے جاری کیے جائیں گے وزیر اعلی سندھ کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں اندھائی خوشی ہوئی ہے ایکسلنسی کانسل جنرل بخیت صاحب کے انوٹیشن پر میں نے یہ ویزا سنٹر وزیٹ کے ناسر شاہ صاحبی میرے ساتھ ہیں اور یہاں میں نے سنا تھا لیکن آج دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ایشیا میں سب سے بڑا یونائیٹی ڈاورپ ایمریٹس کا ویزا سنٹر ہے یہاں پر ان کو ایمپلومنٹ ویزا دینے کی بھی اجازت ہے اور یہ کہنا غلط بھی ہوگا کہ یہ یونائیٹی ڈاورپ ایمریٹس کے لیے نوکری کے لیے ایک فیسلٹیشن ایسی ہے کہ یہاں سے انشاءاللہ ہمارے ملک کے نوجوانوں کے سکلڈ ورکرز کی میڈل ایسٹ اور خاصوں پر یو ای کے لیے نوکریوں کے ایک راستہ نکلے گا سندھ حکومت کی طرف سے سندھ کے لوگوں کی طرف سے بلکہ پورے پاکستان کی لوگوں کی طرف سے اس لئے کہ اس ویزا چینٹر پہ صرف سندھ کے نہیں بلکہستان کی لوگ بھی آتے ہوں گے اور باقی کراچی ایک حب ہے اور یہاں سے زیادہ فلائٹس بھی ہیں تو یہاں کافی لوگ آتے ہوں گے اپنے کام کے لیے ان سب کی طرف سے میں یو ای کی گورنمنٹ کا یو ای کانسلٹ کا ایز ایک سینی کانسل جنرل کا شکر گزاروں ڈیپٹی کمیشنر گجرہ والا کی ہدایت پر اسسسٹنٹ کمیشنر نوشہرہ ورکہ ان ایکشن مختلف رائل ملز سے چھبیس کروڑ روپے مالیت سے زائد ترپن ہزار گندم کی بوریاں برامت کر لیں دو رائس ملز کے گودام سیل کر دیے گئے جبکہ ایک ڈیلر مضاہمت پر گرفتار کر لیا گیا رانہ رزوان کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر میاں ازھر تارک وٹو نے ڈسٹک فوڈ کنٹرولر گجناوالا اسرار خان کے ہمراہ نوشہرہ ورکہ کی مختلف رائل ملز پر چھاپے مارے اور وہاں موجود چھبیس کروڑ نو لاکھ انچاس ہزار مالیت کے گندم کے ترپن ہزار پانسو اٹھائیس بیگ محکمہ خوراک کے حوالے کر دیے دو رائل ملز کے گودام سیل کر دیے گئے جبکہ ایک ڈیلر کو کار سرکار میں مداخلت اور مذاہمت پر گرفتار کر لیا گیا محکمہ خوراک کا عملہ گندم مرکز گندم خرید نوشہرہ ورکہ منتقل کر رہا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر میاں ازھر تارک وٹو کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے دیا گیا ٹارگٹ ہر حال میں پورا کیا جائے گا دیگر شیلرز کو بھی چیک کیا جائے گا کسی کو گندم زخیرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے کہا کہ زخیرہ اندوزوں اور پرائیوٹ گندم فروفت کرنے والے افراد کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا اور ان کے خلاف بلا تفریق کاروائی عمل میں لائی جائے گی جس کے لیے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا چونیا میں اٹھارہ سال سے مفرور خاتون سمیت پانچ شہریوں کے قاتل اور خوف کی علامت سمجھے جانے والے تین مجرم اشتہاریوں کو گرفتار کر لیا گیا اسلام بابر کی ریپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں تھانا سٹی چونیا کے علاقے میں ملزمان نے 23 فروری کو دن دہارے ماں بیٹے کو فائرنگ کر کے قتل کیا جس پر آئیچی پنجاب نے واقعہ کا نوٹس لیا اور ڈی پیو کسور کو ملزمان کی جلد گرفتاری کا ٹاسٹ سومبا گیا پولیس ٹیموں نے بینال ازلائی اور بینال صوبائی کراچی اور ازاد کشمیر سمیت بیس مقامات پر جبکہ چونیا کے علاقے میں پچاس ریڈز کیے ملزمان کے رہائشی علاقوں میں سرچ اپریشن کے دوران اسی گھروں کو چیک کیا اور سیول پارچات میں اہلکاروں نے مسلسل نگرانی کی کسور پولیس کی دن رات کی مسلسل محنت سے تین خطرناک مجرم اشتہاریوں سمیت اسگر بقاس اور شہزاد کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان نے سال دوہزار پانچ سے اب تک خاندانی دشمنی کی وجہ سے ایک خاتون سمیت پانچ افراد کو قتل کیا اور تین تھانوں کی پولیس کو مطلوب تھے خطرناک اور دہجت کے علامت بنے ہوئے مجرم اشتہاریوں کی گرفتاری پر اہل علاقہ اور مدعی مقامات نے سب کا ساس لیتے ہوئے پولیس کو خراجت سین پیش کیا ملزمان کو گرفتار کرنے والی پولیس پارٹی کا چونیا پہنچنے پر اہل علاقہ نے پولوں سے استقبال کیا مہنگائی میں ان دنوں کاروباری لوگ مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں لیکن ملک میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو مشکل ترین حالات میں بھی مسائل سے نمٹ نہ جانتے ہیں ایسے لوگ کھلے آسمان تلے جھگی لگا کر زندگی بسر کرتے ہیں گجرا سبیورو چیف مقدس ملک آوان تفصیلات سے آگاہ کر رہی ہیں جی آج ہم موجود ہیں زلہ گجرات کے شہر کنجاگ میں اور جترہ سے آپ جانتے ہیں کہ ایسی عوام میں ایک ایسا بھی قبیلہ ہے جس کو بڑی حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے لوگوں کے ڈیفرنٹ رائے ہوتی ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں کیوں آئے ہیں مختلف جگہ سے خانہ بدوشوں کی طرح یہ لوگ اپنے اپنے کیمپ لگاتے ہیں وہاں رہتے ہیں بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ جانوروں کے ساتھ ان کے زندگی کیسے ہوتی ہے کس طرح سے مشکلات وہ فیس کرتے ہیں ان کا کیا کاروبار ہوتا ہے کیا سسٹم ہوتا ہے آئیے آج انہی سے پوچھتے ہیں انہی سے رائے لیتے ہیں کہ وہ اپنا گزارہ کس طرح سے کرتے ہیں کس طرح سے زندگی گزر بسر کرتے ہیں جانے کب ہوں گے کم کس دنیاں کے ہم جانے کب ہوں گے کم کس دنیاں کے ہم جین مالوں پہ صدا بے ارم خطا ہوتی جانے کب ہوں گے کم کس دنیاں کے ہم جین مالوں پہ صدا بے ارم خطا ہوتی جانے ہوتی جانے کب ہوتی جانے کب ہوں گے کم ہوتی جانے کب ہوں گے کم ہم مجود ہیں اللہ توقل رہنے والی قوم کے پاس ہمارے ساتھ ایک بزرگ مجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے بڑے ہو گے ہیں اور آپ کی زندگی کا کافی تائم آپ نے ایسی گزار دیا ہے چھوٹی سی جوگی میں آپ رہ رہے ہیں کتنی مشکلات آپ برداشت کرتے ہیں بیٹھا آپ ایک کالے وے بہت دو بچیاں بیبا بچہ ہی فوت ہو گیا میرا میں رہ گیا سر اکی لئی اچھا چھو ہوں دو تری ہیں دو تری ہیں آپ لے بہت سے گزر کر رہی ہے تو آرے دوارے تمہاں پر ان کے کار لینے بہت سے گزر کرتے ہیں چلیوں سٹیشن جو ہے وہ بہت دین میں آتا ہے دسٹک گجرات میں یہ رہ رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے مانگنے والے کو ہمیشہ یہی سمجھ جا جاتا ہے آپ لوگوں کا پیشہ ہے آپ کا بھی کوئی پیشہ ایسا ہے آپ کیسے گزارہ کرتے تھے پہلو میرا پیودادا جڑائی اور ریل بیٹ بھلا دمائی اس تو بعد پھر آپ گریب آدمی باپ بیمار ہو گیا والدہ سے بھی ہے کینسر ہو گیا وہ باسے سے چال گیا ہم کر لے رہا گیا پھر بیمیاں ہی چال گئی ہیں بچیاں رہا گیا پچھے اس وجہ تو پھر پسی اتھانے کے ٹکانہ کر گیا گجرات شہر دمپلے دلے بیچی بھار بور نہیں جاندے یہ تھے رہنے ہیں اللہ تو وکل میں اس لیے گہ رہی تھی کہ کوئی بھی ڈیساستر آئے بارش آئے توفان آئے آندھی آئے یہ لوگ بالکل جگی میں رہتے ہیں ہم لوگ بارشوں میں زلزلے میں سپیشلی کوشش کرتے ہیں کہ گڑھوں سے باہر چلے جائیں اور اپنے آپ کو سیف کریں لیکن واحد یہ قوم ہے یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایک جوگی ایک کپڑے کے ٹنٹ کے اندر جو ہے محفوظ کی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ایک ہاتون مجود ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان کی حالات زندگی کیسی گزری اور کس طرح سے انہوں نے کہ انہوں نے اپنی جوانی سے لے کر جو سفر گزارا جو ٹائم گزارا آپ مجھے بتائیں جی آپ کس طرح سے گزارا کرتی رہی ہیں کس طرح سے آپ اپنا کام چلا رہے ہیں جوگی میں آپ رہے ہیں کس طرح سے گزر بس ضرور ہے آپ جگہ سی ٹائمہ جگہ سی ایسی او بندہ بمار انہوں نے بک گئی سی وہ دے بکند آباد پھر کرایتے نہیں رہ سکتے کمان آڑا کونی ہے کرایتے نہیں رہ سکتے کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں بچے نکے نکے نے آیا ہے کس طرح سے گزارا کرو کس طرح سے گزارا کرو ماشہاللہ دو بیٹے نے پانچ بیٹے گا سان دو شادی شدہ نے رہے چھوٹے گا نے اور بیٹے کی کردے ہیں بیٹے چھوٹے نے اتنے بڑے نہیں ہے جو مان جی ہمارے ساتھ مجود ہیں ان میں ایک سپیشل ٹائلنٹ ہے کہ نات بھی پڑتی ہیں نات کے دو اشار جو ہیں موسیقی 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 ان کی لائف ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ مکرس ملک آوان سپیشل ٹی وی گجرات حاصل پور میں محکمہ مادنیاد مہاولپور اور سابق ٹھیکے دار کی مبینہ میلی بھگت سے ریت چوری کا سلسلہ جاری جبکہ بغیر ٹھیکے کے جگہ ٹیکس وصول کیا جانے لگا پیاز خوکر کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں ہیڈ اسلام حاصل پورا زون ون کا ٹھیکہ محمد اشرف نامی شخص نے حاصل کیا تھا جو اکتوبر دوہزار بائیس کو دو سال بعد ختم ہو گیا لیکن محکمہ مادنیاد نے ساز باز کر کے ریت کا ٹھیکہ جاری رکھا اور ملی بھگت سے بہت کم محکمہ کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتا رہا 26 اپریل دوہزار ٹیس کو محکمہ مادنیاد نے کس نام ملے پر ٹھیکہ اپنے قبضے میں لے لیا اور تھانت صدر حاصل پورا بھی تحریر درخواست دی کہ اگر ٹھیکہ دار یا اس کے قارندے ریت نکالیں گے تو ان کے خلاف مدیات ایکٹ کے تحت کاروائی کی جائے گی لیکن اس کے باوجود ٹھیکہ دار ریت اور اس کے قارندوں ودیگر نے بلا خوک وہتر نکاسی ریت کا سلسلہ جاری رکھا پارکے لیا ہے ڈرالی پارکے لیا ہے پیسے لایا ہے پیسے لایا ہے پچی دیتی توہلو ڈرالی ڈھیکہ بھوگ گیا دے باب جیو داری خوک و جڑاہ آگا ہے طور پارکے دیتی ہی بابا جی کیا ہے ڈرالی پیسے ایسی بیٹھا در آلا جیدی روز دنی ملتا ہے تو شاید ان من بیٹھا سٹانی روززز کر رکھ روزز کے لئے کیونک ملتا ہے یہ کیونک ملتا ہے کیونک ملتا ہے کہ آب باپ جیدی روززز ویاتی کیا ہے پیسہ روززز سوڑا ہے کے پیسے لیا گیا ہے میں وہ ٹھیکے ہیں ہوتے ہیں выпیش بہتا رہے گا گیا sinon کو آنو جانتے ہیں رہا بہتا رہے ہیں کیوں آپ کو ٹھیکار گیا نہیں ہے آپ کو ٹھیکا ہونے consistently مطلبřawk دیتے ہیں آپ کو ٹھیکہ پھیا گیا ہےổہ بہتا ہے ہے لنے پرچی دکھاؤں کا کیڑی دیتی تو پرچی بھی دیتی ہے لنے ٹھیکہ ختم ہوڑ دے باوجود ٹھیکے دار کی جانب سے غیر قانونی طور پر ہزاروں روپے وصول کر کے حکومت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور ابھی تک محکمہ مدنیات اور مقامی پولیس کی جانب سے کوئی بھی کاروائی عمل میں نہ لائی گئی ڈسٹرک پولیس آفیسر لیا عصد الرحمان کا کہنا ہے کہ نقص امن اور غیر قانونی کاموں میں ملوث ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں جرائن کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران کیا زاہد محمود کی ریپورٹ میں تفصیلات دیکھئے فتح پول پولیس کی بڑی کاروائی دو ڈکیت گینگ کے پانچ ارکان گرفتار کر کے ستر لاکھ کامالے مسروع کا برامت کر لیا ملزمان سے ستاون سولر پلیٹس دو رکشے ایک پیٹر انجن دو گھڑیاں ایک بھکرا برامت کر لیا گیا جبکہ چار کلو کے قریب چرس بھی برامت کی گئی کالیا اور چانڈیا گینگ کے ارکان روشن زمیر حبیب شاہ نواز ساکیب اور ریاض کو حوالات میں بند کر دیا گیا ڈسٹرک پولیس آفیسر لیہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی کاموں میں ملوث ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں جرائن کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے ملزمان دو درجنوں کے قریب مقدمات میں ملوث ہیں آر پیو فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان کا کہنا ہے کہ فرض شناز اور بہادر پولیس افسر و جوان مہکمے کے ماتھے کا جھومر ہیں پاک پتن میں نشے کے لیے پیسے نہ ملنے پر نشائی شوہر کا بیوی پر تیز دھار آلے سے تشدد ملزم نے خاتون کی ناک کار ڈالی متاثرہ خاتون کو اسپتال منتقل کر دیا گیا تاریخ محمود پاک پتن کے نواحی علاقے پرانہ تھانہ میں ملزم سرور نے نشے کے لیے پیسے نہ دینے پر بیوی پر تشدد کر ڈالا ملزم نے تیز دھار آلے سے تاہرہ بیوی کی ناک کار ڈالی متاثرہ خاتون کو تشویش ناکھالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا واقعی کے بعد صفاق شخص موقع سے فرار ہو گیا خاتون کے ورسہ نے ملزم کو قرار واقع سزا دینی کا مطالبہ کر دیا ملزم سرور نے کار کار ڈالی متاثرہ لیے ہیں ملزم سرور نے دو بچے میں خاتون بھی پیسے ہیں کوئی مردہ کیوں سی ملزم سرور نے پیسے ہو گیا حسن سرور نے پیسے ہیں ملزم سرور نے ملزم سروری پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا اور ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیئے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال شورکورٹ میں چلڈرن وارڈ آوارہ کتوں کی اماجگاہ بن گئی ہسپتال آنے والے مریض کتوں کے بھوکنے سے خوف اور آزم مقتلہ ایم ایس اسپتال نے کتوں کے بارے میں موقف دینے سے انکار کر دیا شہریوں نے اسسٹنٹ کمیشنر شورکورٹ اور ڈی سی جھنگ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور جس میں ظاہر ہونے والی بقائدگیاں ذہن پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ذہن کی ناغواری یا بے سکونی کا باعث بنتی ہیں بقائدگی کے ساتھ ورزش اور یوگا کی مختلف مشکیں ہمارے جسم کو طاقت فراہم کرتی ہیں جس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور پرسکون نیند آتی ہے تاہم نوجوان نسل اسے مشکت تصور کرتی ہے اسی لیے انہیں بیماریوں نے گھیر رکھا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چیف رپورٹر سعید رانہ سے جی سعید رانہ تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بالکل اس وقت ایک بارت میں مجھود ہوں جہاں اگر آپ کو بتایا جائے تو یہاں پر جو ورزش کی جا رہی ہے یوگا کی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ سا یہ بھی اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ اس سے بہت دور جا چکی ہے کیونکہ اس کو ورزش تو ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ ورزش کرنے سے تو باگ رہے ہیں مگر اس کے ساتھ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر بزرگ بھی ہیں یہاں پر ایک انسٹرکٹر ہے وہ یوگا کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے بارے اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے جی بھائی جانا آپ یہ بتائیں کہ جو آپ یہ اس وقت ایک یا دو گہنٹے کرتے ہیں اس سے فوائد کے ہیں اور آپ یہ یوگا جو کرنے والے لوگ ہیں اس کے تھوڑے سے فوائد بتا دیزیں یہاں پر بہت اچھا سوال ہے آپ کا یوگا اصل میں سنکھت کے لفظ سے مخوض ہے یوگ سے جسے ہم معنی ہوتے ہیں اکٹھا کرنا جھوڑنا اس میں ہم اپنے جسم کو اور ذہن کو یکجہ کرتے ہیں جھوڑ کے رکھتے ہیں عمومی تو ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو جسم ہمارا کسی ایک جگہ پہ ہوتا ہے اور ذہن ہمارا کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کا اصل میں فائدہ ہوتا نہیں ہے اسم آپ کو ایکسرسائز کے ساتھ اپنے اپنے پہ ساتھ ساتھ رکھتے کو ساتھ کم کرتے ہیں اس کے فوائد تو بہت زیادہیں ہر ہےز کے اگر بھی بہت سے بہت سے ایکسرسائز ہے اس سے نہ صرف ہم بیماریوں سے بچے رہتے ہیں بلکہ بیماریوں سے شفاہ بھی پاتے ہیں دل کی بیماریاں شوگر کی بیماریاں جگر کی بیماریاں آج کل بہت عام ہیں اور ان سے انسان بچا رہتا ہوں ہم یہاں پہ آنکے گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں ایک سے سوہ گھنٹہ لگتا ہے ہمیں اور ہر ایج کا ہی بندہ آپ دیکھیں گے ایج تو کوئی میٹر نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک گھنٹہ چوبیس گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں اور باقی پورے دن کے 23 گھنٹے پوری اپنی فیملی کو دیتے ہیں اپنا کاروبار کرتے ہیں تو اگر ہم خود ہی صحیح نہیں ہوں گے فٹ نہیں ہوں گے صحیح نہیں ہوں گے تو باقی ہم اپنے فیملی کا بھی خیال صحیح نہیں رکھ سکیں گے اور معاشر میں بھی اپنا کردار ہمارے کنسپٹ یہ ہے کہ کوئی مطلب بلکل سلیم بندہ ہے تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی بوڑا بندہ ہے یا موٹا بندہ ہے یا عمومی طور پر بیمار بندہ جب ہو جاتا ہے اس کو ڈاکٹر بتا تھا کہ جب آپ جنب آپ ایکسرسائز کے لیے جائیں ہلکی پلکی ایکسرسائز کریں پارک میں جائیں تو وہ ہی بندہ عمومی طور پر آتا ہے ضرورت کی سمرکی ہے کہ اگر سیف مند بندہ ادھر آئے گا تو اس کو بیمار بندے کی نسبت زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا وہ بیماری کی طرف جائے گا نہیں بیماری سے بچہ رہے گا بجائے اس کے کہ پہلے بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جائے پھر ڈاکٹر اس کو بھیجے اس کو زیادہ ٹائم لگے گا تو آج کل کے بچے آپ نے عمومی طور پر جیسے آپ نے منشن بھی کیا کہ موبائل کی دنیا ہے موبائل دن ہے رات ہے موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پوری رات ہی موبائل کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو صبح اگر اٹھیں گے نہیں تو ایکسرسائز کے لیے کیسے رائیں گے تو ہمیں آج ضرورت اس عمر کی ہے اس نفس نفسی کے دور میں کہ تیس کھنٹ سے اپنے پورے دوسرے کاموں کو دیں اور ایک گھنٹہ کم از کم اپنے آپ کو دیں تاکہ اپنی صحت کا خیار لکھیں صبح و فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی بھی آپ کے نزدیک پارک ہے یہ ہماری TWC کا پلیٹ فارم ہے The Wonderful Club اور پورے پاکستان میں جتنی بھی پارک ہیں آپ فری آف کاسٹ آئیے ایکسرسائز کرواتے ہیں جتنی بھی انٹرکٹر ہیں آپ نے صرف نماز پڑھ کے پارک میں آنا ہے اور ہمیں جوائنٹ کرنا ہے اس کی کوئی فری نہیں ہے بلکل فری آف کاسٹ ہے آپ جسٹ آئیں گے شامل ہو جائیں گے اور جتنا بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک گھنٹہ ہی ہمیں دے آدھا گھنٹہ کونہ گھنٹہ جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہوں ہمیں دے آپ اور ایکسرسائز کھیں آپ خود بھی صحیت ماند ہو اور اپنے دوستوں کو بھی اس کی فکر دیں ان کی صحیت کا بھی خیار دیں آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کو یوگا کا پورا پریٹ فارم کر رہے ہیں اس پہ کیا گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی آپ کو معاملت دی جاتی ہے یا کوئی اس کو کوئی جیسے سپورٹس کلاب ہیں اس طرح آپ کو کو منیج کیا جاتا ہے نہیں ہمیں کوئی سپورٹ نہیں دی جاتی اور نہ ہی ہمیں اس کے ذرور ہمیں اپنے طور پر ہمیں گیا جاتے ہیں کوئی بھی پروگرم ہوں کی سے دوسری پارک میں جانا ہو تو دوستوں کے جاتے ہو کے اپنی کرمینز پر جاتے ہیں دوستوں کے جاتے ہیں ان کو بھی کٹھا کرتے ہیں اور خود بھی پوری ٹیم کے ساتھ جا کے وہاں پہ بھی ایکسرسائز کرتے ہیں کبھی کچھ دوسری پارک کی ٹیم کو بھی دردعوت دیتے ہیں وہ ادھر آ جاتے ہیں اور ایک کٹھا ایزے ٹیم ہم ایکسرسائز کرتے ہیں گورنمنٹ کی اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے تو گورنمنٹ لیول سے ہمیں یہی ہے کہ وہ اس کو سپورٹ اس طریقے سے کریں کوئی ایڈ دیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ پارکوں میں آئیں اس کو جوائن کریں اور فی بھی اس کی کوئی نہیں ہے بلکل فری آف کاسٹ ہے اور انشاءاللہ آپ یہ ایکسرسائز اگنٹہ کر کے جائیں گے تو آپ محسوس کریں گے آپ کو بلکل ہلکہ پھلکہ محسوس کریں گے اور انشاءاللہ بیماریوں سے بچے بھی رہیں گے اور اگر کوئی نہ کوئی بیماری ہے آپ کو اس سے بھی انشاءاللہ آئیسہ حساب نے آپ کو کیور کریں گے جی بلکل ان کا کہنا تو یہی ہے کہ یہاں پر ہمارے معاشرے میں جو اس وقت نفسہ نفسی کا دور ہے اس کے ساتھ ساتھ جو موبائل کی دنیا ہے اس میں ورزش تو ہم بھول چکے ہیں اور دوسرے کاموں میں ہم بہت زیادہ دھیان دے رہے ہیں جبکہ یوگا جو ہے یہ ورزش جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کسی بیمار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی عمر کے لیے یہ ہر عمر کے لیے لازم ہونے چاہیے اس پہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر مزید بہتر اشتہارات کی روشنی میں اس یوگا کو بھی اور ان کے پلیٹ فرم کو بھی لے کے چلنا چاہیے جی سپیشل ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی